بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نائنٹ کے یونٹ نمبر ٹو کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے ریال اور کمپلیکس نمبرز ریال نمبرز پہ جانے سے پہلے ہم پچھلے جو نمبرز آپ نے پڑھیں چھوٹی کلاسز میں ہم ان کے بارے میں تھوڑا پڑھ کے جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے نائچرل نمبرز نمبرز جو کچھ چیزوں کو شمار کرنے کے لیے کاؤنٹ کرنے کے لیے جو نمبر استعمال ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نائچرل نمبر جو کہ ن سے نوٹ کیا جاتے ہیں اور یہ سیٹ اگر ان کا لکھنا ہو تو ایمیز اکول تو وان پو تری ڈاڈ ڈاڈ مطلب ہے کہ سو آنے لیے چلتے جائیں گے آگے نیچٹ ہے پور نمبرز اگر نیچرل نمبر کے ساتھ زیرو کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ بن جائے گے پور نمبرز ویڈاڈ ڈی نوٹڈ بائے ڈبیو انٹیجرل سیٹ آف انٹیجرل ڈی نوٹڈ بائے زیٹ یہ یاد رکھیں یہ کیپیٹرلڈ ہوتے ہیں اتنے بھی سیٹس کے نام ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کیپیٹرل میں ہوتے ہیں تو یہ ڈاڈ ڈاڈ مطلب ہے کہ منس کی طرح بھی جنتے جارے ہیں لیکن ہم جگہ کے حساب سے اس کو مائنس دری مائنس دو مائنس وان زیرو پھر پلاس کابان پلاس دو پلاس دی اس لیے اس لیے اس کے ساتھ پلاس بڑھا لیں تب جو ٹھیک ہے اگر نہیں لگاتے تو تب بھی یہ پلاس ہی کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ جس کے ساتھ سائن نہ ہو وہ پلاس ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جاتا ہے ریشنل نمبرز تھی نمبرز بچ کین بی ایکسپریس اس مام آف پی بائی کیو لیکن ایسا نمبرز جن کو ہم پی بائی کیو کی شکل میں دیکھ سکیں یا جو دکھے جا سکیں تو یہ اس کے بارے میں کونی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ کبھی فارغ ہم نے پلیڈ ملا تو لیکچت کا موقع ملا یا کبھی کسی اور ایسے مناسب موقع پر آپ کچھ ٹیٹیل پہ ہیے گی اب یہ آپ اس کو سیٹ کو لکھنے کا تقریقہ ہے یہ ریشنل نمبرز کو کیو سے دینوڈ دیا جاتا ہے تو کیو اس ایک ون ٹو پی بائی کیو پی بائی کیو ساتھ دیکھ یہ جو ون کی طرح تھوڑی دمدی لہنگ رہی ہے اس کو پڑھتے ہیں ساتھ دیکھ پی کیو یہ ای کی طرح کا جو سیمبل ہے اس کو پڑھتے ہیں ایلی میں آر میمبر آف آر بیلانز دو پی کے ہوا ایلیمنٹ آف زیڈ ان یہ جو الٹا بی کی طرح الٹا جو ہے اس کو پڑھیں گے ان چاہو ناٹ کوئنٹ تو زیرو لینکہ جو بٹے کے نیچے نمبر ہو وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے اس کو ہمیشہ کوئی پازیٹیفنٹ بھی جن ہونا چاہیے نیسٹ یہ ریشنل نمبر نمبرز جن ناٹ بی ایکسپریس پی بائی کیو فارم لینکہ ایسے نمبر جن کو ہم پی بائی کیو کی شکل میں واپس نہ لاسکیں ان کو کہا جاتا ہے ایرائشنل نمبرز ان دی سیٹ آف ایرائشنل نمبرز دنوٹڈ بائی کیو بار لینکہ کیو اور کیو بار کا مطلب ہے ایک دوسرے کے آپ کو نیچے لیے تو اس کو دیکھیں گے سیٹ آف ایکس ایکس منز کبھی اینی نمبرز سکت ہے X not equal to P by Q سو P and Q are element of Z and Q not equal to 0 اس کو دوارا سوچے پڑھنے کا طریقہ سیٹ آف ایرائشنل نمبر is equal to X elements سچ that X not equal to P by Q سو P and Q are elements of Z and Q not equal to زیرو یہ کمپلیکس نمبر کو ایرائشنل نمبر کو اس طریقے سے پڑا جاتا ہے اب آگے آگے ہی سیٹا اب یہ نیچنل نمبر ہور نمبر ریشنل نمبر یہ سارے جوہاں یہ مل کر جو نیا سیٹا بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ریل نمبر ہور نمبر سارے ہور میں آگے ہور سارے انیجر میں آگے انیجر سارے ریشنل میں آگے اب جو ریشنل کے علاوہ بات گئے وہ ایرائشنل تو اب اگر یہ نیکیں آہ یہ نمبر کیونین کیون بار یہ کہ اگر ریشنل نمبر اور ایرائشنل نمبر کا یونین بنائے جائے تو جو نیا سیٹ بنے گا وہ کہلائے گا سیٹ آف ریل نمبر تو یہ تو اس ملوڑ کا اپنی دائی انٹروڈکشن اب آپ اس کے آگے نیچ چلتے ہیں ایکسر سائز 2.1 اس کا آگے نمبر 1 وہیں 2 فالس کیب ہے اس کو بہت گئے رہے سبھی کریں گے تو یہ نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں انوارڈکشن دیسمن فریکشن نہیں کہ سیونٹین بائی ٹوینٹی فائی یہ کامن فریکشن ہے اس کو ہاں دیسمن فریکشن میں تبدیل کریں گے تو اب اس میں بجے باز بڑی غلطی کرتے ہیں کسی بڑی رقم کو جو اندر پہ رہتے ہیں چھوٹی رقم کو باہر نہیں جو رقم اوپر ہو وہ چاہے تھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اس کو ہمیشہ سمبل کے اندر بکھا جاتا ہے اور جو نیچے والی رقم اس کو باہر لیکھ کر پھر اس باہر والی رقم کا ٹیبل ویرا پڑھا جاتا ہے اس لیے سیونٹین کو ہم دیکھیں گے اندر اور ٹوینٹی فائی کو باہر اب دیکھیں جب صرف یہ اکیتہ سیونٹین ہے تو اب ٹوینٹی فائی جو ہے وہ بڑا ہے سیونٹین چھوٹا ہے اس لیے ہم یہاں پوائنٹ لگا لیں جس کے ساتھ ادھر پہلے زیڑو لگا لیں گے اور یہ جو پوائنٹ سے پہلے زیڑو ہوتی ہے یہ جسٹ ایسے ہنہ پڑی کے لیے ہوتی ہے اس کا نمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ناوٹس کی بہل ہی ہوتی ہے آپ کا جو نمبر ہے وہ پوائنٹ سے شکور ہے پوائنٹ سکھ سکھ اس طریقے سے جب آپ نے یہ پونڈ رہا ہمارے پاس یہ ون سیونٹ ہی بن گیا اب ہم کونٹی فائب کا ٹیبل پڑیں گے تو کونٹی فائب سکھ سا ونٹی فائب سکھ سا ون ففتی تو یہ ون ففتی ہی اب اس میں یہاں سے پڑی کامل ہوتا ہے یہ زیڑو کا زیڑو آگیا سیونٹ میں سے فائنٹ اس میں ایک اور کتا آپ کیا دیان رہنا ہے چھوٹی کلاس میں سے پڑھتے آ رہی ہیں کہ ٹینٹ ہمیں ہمیشہ اس طریقے سے بلکل دو اس کا اب یہ جو بچہ ہمارے پاس ٹونٹی ٹونٹی کھن جو چھوٹا نمبر ہے ہم اس کے ساتھ جو نہ آگے زیرو لگا لیں گے کیونکہ پوائنٹ کے بعد ہم اب زیرو چلا سکتے ہیں آگے اب پھر ٹونٹی فائیف کا ٹیور پڑھیں گے ٹونٹی فائیف سکسزار ونفیفٹی پڑھا تھا اس سے آگے آپ ایزی ہی پڑھ سکتے ہیں ٹونٹی فائیف سیونٹی فائیف سانٹی فائیف سالانٹھ سکسزار ونفیفٹی پڑھیں گے ٹونٹی فائیف سکسزار ونفیفٹی سے اوپر نمبر کونسا ہے تو جو نمبر بڑے کے اوپر ہے تو اس کو اندر دیکھیں گے پور کو بار اب فور کا ٹیبل پڑھیں فور فورزار سکسٹین فور فورزار سکسٹین یہ سکسٹین ہے گیا اب اس میں یہاں سپریکشن کریں کہ یہ نائن میں سے سکس کے تری یہ بانے میں سے بانے زیروں اب کیونکہ یہ تری صرف مارے پاس بچا ہے تو تری جو ہے نا وہ فور سے چھوٹا ہے اس لیے ہم پوائنٹ دکھا کے یہاں زیدہ لگا لیں گے اب پھر دبارہ سے فور کا ٹیبل پڑھیں گے تو فور سیونزار فور سیونزار ٹوانٹی ہے تو ٹوانٹی ایڈ نے لیا اب یہاں سپریکشن کامل کریں ایدھر سے کہل لیا ٹین ٹین میں سے ایڈ لگا لے ٹو اب یہ ٹو چھوٹا ہے اب پھر ہی وہاں سے زیرو لگا لے گے تو یہ مرد گیا ٹوانٹی فور فائنزار ٹوانٹی تو اس طریقے سے یہ پورا ہو گیا یہاں کراس ملکاتے ہیں یا زیرو تو اس کو ایدھر دبارہ سے لے دیکھیں جانچٹر نوبر 3 پاتھ سیونزار ٹ了吧 ٹوانٹی سیونر semaines پو جھنگے۔ ۶ theatrical پل گئے ٹوانٹ لگئے ۶ ایڈ کے ساتھ ноٹی سکھ ایو اہمال ۶ sortir دwer ۶ بابار儿 ہاتھ ٹوانٹ لگا لے گے تو اب ٹین میں سے ایٹ منس کریں گے تو ٹو بچے گا ٹو پھر ایٹ سے چھوٹا ہے تو اس کے لئے پھر ہم جیلو لگا لیں گے پھر ایٹ کا ٹیپر پڑے گے تو ایٹ ٹو دار سکسٹین تو اب ٹوانٹی میں سے سکسٹین کو منس کریں گے تو فور بچے گا فور پھر چھوٹا ہے پھر جیلو لگا لیں گے ایٹ فائنزار فارٹی تو اس میں لات رہنے گے اب نیکس اس کا پہشنہ پر تھری اور فور جو ہے تھری تو اسی طریقے سے پروف حالتت مانی فور بھی اسی طریقے کا ہے وہ کسی دنسی لیکچر میں موقع ملا تو کرتا ہوں گے ابھی آپ چاہیں کوئی نمبر فائی یہ ورہیشنل نمبر بیٹوین تھری بائی فور اور فائی بائی نائن یہ بیٹوین کا جو لفظ ہے اس کو آپ ایوریج سے ایک تنسیدر کریں کہ جی جیس طریقے سے ایوریج ہوتی ہے مین ہوتا ہے ایٹھ میں آپ نے لفظ پڑھا ہے مین چھوٹی کلاسز میں آپ نے ایوریج کا نام پڑھا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ویلیوز کی ایک درمیانی ویلیوز ایسی جو کہ تمام ویلیوز کو ریکریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ایوریج کا آپ پڑھا تھا سام آف کونٹیز ریوائڈڈ بائی نمبر آف کونٹیز تو اب ہمارے پاس کونٹیز جن کے دو ہی ہیں تو ان کا ہم سام کریں گے پھر کوئر سے ڈیوائڈ کریں گے یہ کنی کونٹیز ہیں اچھنے سے ڈیوائڈ کریں گے لیکن اس میں ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ پہلے سام کیا جاتا ہے سام آف کونٹیز ڈیوائڈ بائی نمبر آف کونٹیز تو یہ سام 3 بائی 4 پلاس 5 بائی 9 دیوائڈ بائی 2 تو اب پہلے سام کرنا ہے تو اس کو بریکٹ میں کرنا ہے اگر بغیر بریکٹ کے لگے گے تو پھر یہ بڑماس مول کے تحت غلط ہو جائے گا کیونکہ وہاں پھر پہلے بیئر کرنی پڑے گی لیکن اس لیپٹ کو پہلے آل کرنا ہے تو یہاں 4 اور 9 پہلے سام دیا 36 ہے اب لسی ایم کو پہلے اس نمبر سے دیوائڈ کیا تو 4 9 بار تو 9 کو گروپر والے نمبر سے ملٹیپلائی کیا 9 3 0 27 plus 9 سے پھر 36 کو دیوائڈ کیا تو 9 4 0 36 تو 4 5 0 20 27 plus 20 47 divided by 36 اب کیونکہ ایڈیشن کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب بریکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بریکٹ کو بھی ختم کرنے اور ساتھ اس 2 کو بھی نیکٹس سویشن کے لیے اس کا ریسے پروکر بنا رہے ہیں 2 کا ریسے پروکر 1 by 2 تو یہ 47 1 سے ملٹیپلائی ہوا ہے اور 36 سے 2 سے ملٹیپلائی ہوا ہے تو یہ بن جا 47 by 72 نیکٹس پویشن نمبر 6 ایکسپریکس دا فالوئنگ ایڈ پی بائی جو فام کہ یہ جو کوئنڈ میں رکم دیشی ہوئی ہے گیسمر میں جو رکم دیشی ہوئی ہے یہ اسے اوپر دیکھیں بار ہے اس کو کہتے ہیں ریکرین گیسمر ریکرین گیسمر میمز کہ ایسا گیسمر جس کے نمبر گوئی ہیں وہ کانٹی بھی چلتے جاری ہیں لیکن اس نے یہاں اسے اوپر بار رہا کر اس چیز کو سٹاپ کر دیا جس کو آپ عام جنگل کہتے ہیں جی راؤنڈ آف کرنا تو اس کا راؤنڈ آف آپ میں تو ریکرین ہوں یعنی کے جو کانٹی بھی رہتے ہیں ان کا راؤنڈ آف کرنا کا اپنا زیدہ ہے جو جنرل نمبر ہے ان کا اپنا زیدہ ہے تو اس کو ہم نے بدے کی شکل میں لیکے ہیں جو یہاں آپ نے ریشنل نمبر کی پڑھا تھا کہ یہ ایسے نمبر جن کو ہم پی بائی کیوں کی شکل میں لا سکیں تو پی بائی کیوں کی شکل میں آپ دیکھیں لانا مطلب ہے کہ اس کو بتے میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لیکن ایکس کیونکہ ہم نے کوئی نمبر ایسا یہاں ہاتھ کیا ہے جس کا جواب دیا ہے پوائنٹ فائل اب ایکس اس کا اوپر سے بار ہتھا دیں تو یہ پوائنٹ فائی 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 اس طریقے سے کانٹینی ہو جائے گا رکھنے کے باتے ہو جائے گا اب جب ایک ہی دیجٹ لیکن صرف فائل لیکن سنگل دیجٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو پہ ہمیں اس کو دونوں سیٹ کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی بودھ سائیڈ بائی 10 تو جب آپ اس کو ادھر 10 سے ملٹیپلائی کریں گے یہ 10x is equal to تو 10 سے جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو پوائنٹ جو ہے وہ رائٹ سیٹ کو شیفٹ ہو جاتا ہے یہ فقط بننے کا 5.555 اب اوپر یہاں پہلے اس کو ایکس کو ہم نے ایکویشن 1 کہا اب جب ملٹیپلائی کا دیا تو پھر اس کو ایکویشن 2 کہیں گے سبگلائی ایکویشن 1 فران 2 لیکن جس میں سے جو بڑی ہے اس میں سے چھوٹی والی ایکویشن کو سبگلائی کرنا ہے اس لیے بڑی ایکویشن کو اوپر دکھا جائے گا اور چھوٹی کو نیجے دیکھیں گے تو 10x equal to 5.555 اور نیجے ایکس equal to 0.55 یہاں سائن کھینٹ کرنے لادمی ورنہ یہ سوال کرتا ہو جائے گا اب 10 میں سے 10x میں سے سنگل ایکس مانس کیا تو 9x equal to 5 اب یہاں پوائنٹ کے بعد کیونکہ یہ سارا کچھ زیلو ہو جائے ہیں اس لیے اس کو لکھنے کی نوڈ کرنے کی نوڈ نہیں ہے تو x equal to 5 پہلے سے ملتا ہوں اس کو بٹے کی لینڈ کے اوپر لکھنا ہے 9 ڈزر سے اب شفٹ ہوگا تو یہ ڈیوائیڈ کرے گا اس کو بٹے کی لینڈ کے انہیچے لکھنا ہے نیکس اس لیے پار 2 کوائنٹ 1 3 1 3 کے اوپر آپ باہر ہے تو اس لیے کہ 1 3 رائے continue رپیڈ ہو رہا ہے 1 3 1 3 1 3 تو یہ x equal to 0 پہ 1 3 1 3 1 3 اب دیکھیں آپ دو ڈیجٹ بہنے ہیں وہ same sequence کے ساتھ رپیٹ ہو رہے ہیں تو جب دو ڈیجٹ رپیٹ ہو گئے تو ہم اس ایکمیشن کو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 100 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ 100 x ہو گیا اب اس طرف 100 سے ملٹیپلائی کیا تو جب 10 سے ملٹیپلائی کیا تھا تو سنگل ڈیجٹ جو ہے وہ کوائنٹ شپتہ رائے ساہر کو اب تجھے یہاں 100 x تو دو ڈیجٹ وہ کوائنٹ شپتہ رہے گا تجھے ملٹے گا 13.131313 اور کوائنٹ کے بعد ہر ڈیجٹ کو سنگل سکے کر کے پڑھتے ہیں اس کو 13 13 اس لیے کہہ ہی کرنا 1313 اب اس لیے سبٹیک ایکمیشن 1 فرام 2 لیے کہ ایکمیشن امبر 2 جو ہے نا وہ پڑھی ہے تو اس میں سے ایکمیشن 1 کو سبٹیک کریں سبٹیک ایکمیشن 1 فرام ایکمیشن 2 تو یہ 100 x ڈیجٹ کوائنٹ 1313 اور یہ x ڈیجٹ کوائنٹ 1313 اب 100 x میں سے سنگل x جانا میں مائنس کیا تو 99 x یہاں 13 بازی ہے کوائنٹ کے بعد پھر سب کچھ دیگر ہو جانا ہے اس لیے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے x ڈیجٹ کوائنٹ 13 بائے 19 19 میں سے ملٹی بائے جو رضا ہی جگھ جا کر ڈیوائیڈ گیا یہ ایکسسائز کوائنٹ 1 کے بارے میں اس کا ایک پارٹ میں نے جانا چھوڑ دیا آپ کے لیے لیکن کہ آپ اس چیز کو فالو کرتے ہو اس کو خود کریں اور اگر آپ اس کو خود کر لیتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کو واقع سمجھا گی اسی طریقے سے یہ جو پیسٹ نمبر 2 کی ہیں اس کے جو میں نے دو دیو پارٹ چھوڑ دیئے ہیں آپ کے لیے کہ اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے اور آپ پھر خود پریکٹس کرتے ہوئے ان کو اگر خود سے حل کر لیتے ہو تو پھر اس کا کہا جا سکتا کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے امید ہے کہ آپ اس کو خود حل کر لیتے ہیں اگر تھوڑی توجہ سے اور دیان سے کام کریں گے شکریہ